اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں ہمارے پاس یہ ایک چارجر ہے یہ ایک بیٹری چارجر ہے یہ چائنا ویڈ اولڈ بیٹری چارجر ہے جو تیسی اپر کا بلو کلر میں آ رہا ہوتا تھا یہ اول ہے کیونکہ اصل میں یہ میں اس وجہ سے اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ اچھا ملے گا کیونکہ آج کو اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آج کا اس ویڈیو میں ہم ٹیکنیکلی کوئی بات کرنے والے ہیں جو کہ آپ کو کوئی کاریگر نہیں بتائے گا چاہے آپ کا پڑوس میں کیوں نہ ہو وہ بھی آپ کو نہیں بتائے گا جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کیونکہ آج ہم اس کی پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے یہ کس طرح سے ورک کرتی ہے اور اس کو کس طرح سے ورک کرنا چاہیے تھا تو وہ سارا کچھ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اگر کہاں پر وولٹیں نہیں آرے تو آپ نے کیا چیک کرنا ہے اگر کہاں پر وولٹیں نہیں آرے تو آپ نے کیا چیک کرنا ہے وہ سارا کچھ آپ کو اسٹے بائی اسٹے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا تو یہ میں خاص ایک بھائی کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں جو کہ بھائی نے مجھے وارسن میں بہت زیادہ بولا ہوا تھا کہ بھائی اس میں مجھے جب بھی لگاتا ہوں اس کے موسفیڈ اڑتے رہتے ہیں تو اصل میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی کی بھی اس میں یہ غلطی تھی کہ بھائی یہ بھو رہا تھا کہ میرے چارجر اس کا یہ موسفیڈ ہے وہ بہر بہر اللہ ہیں مذٹ تو اس ٹیم میں نے کہا کیا تھا کہ میں نے اس ٹیٹ приложی ایک چارجر کی میں نے ویڈیو بنائی تھی جو کہ میں نے اپرور کی تھی اس میں بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ میرے پاس ایک چارجر ہے میرے پاس اس کی موسفیڈ بہر بہر رہے ہیں تو میں نے کہا کیا کہ اسی کے حساب سے میں نے اس کو سارا سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بھائی کیا کرتا گیا کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں چاہا تھا وہ اس نے کام کرنا شروع کر دیا تو میں نے اس کو بلک U.C. 383 آئیسی ہے آپ نے اس کو چینج کرنی ہے تو اس نے کیا کیا کہ یہ دیکھ لیں یہاں پر ایک آئیسی لگی ہے میں اگر آپ کو دکھانے کوشش کروں میں اگر آپ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ آئیسی ہے 358 یہاں اگر ۸ی آپ کو دکھا ہوںisiniric ایک تو یہ ایک یک یہ میشہ ہوئی ہے ویارہ ایک ہوئی ہے یہ راک جس کی ان تین سو اٹھاون ایسی ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ایل ایم تین سو اٹھاون تو بھائی نے کیا کیا کہ اس آئیسی کو چینج کرنے کے بعد infant بھائی نے بھولا کہ بھائی میں ایک آئیسی کو چینج کرسی آئیس اس کے بعد بھی مجھے پندرام ملن مل رہے ہیں تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا گیا وہاں کی تھی لیکن میں نے اس کو ویڈیو کو دیکھا نہیں کیونکہ مجھے پتا تھا اس کا فالٹ کیا ہے لیکن مجھے یہ نہیں بتاتا کہ اس کے پاس چارجر کونسا ہے کیونکہ ہر چارجر کا اپنے حساب سے اس کا فالٹ نکال جاتا ہے تو اس میں بھائی نے کہا کہ میں نے آئی چینج کر دی تو جب میں نے اس کو اس کے چارجر کی ویڈیو دیکھی تو وہ چارجر یہ اٹھایا ہوا تھا اس نے تیس ہی پہ میرے بلو کلر کا چارجر جو ڈبل چوپر میں آرہا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں یہ ڈبل چوپر میں آرہا تو تین چاپروں کے اندر آرہا ہوتا ہے یہ دو چھوٹی اور ایک بڑی اس کے اندر آرہا ہوتا ہے یہ چارجر یہ پرانا تھا یہ تی سی پر کا اول چارجر تھا ٹھیک جی تو بلو کلر میں آرہا ہے تو میں اس کو ڈبل ڈسپلی میں یہ خاص ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس بھائی کو یہ بتانا ہے کہ یہ اس ویڈیو کو اچھ طرح سے دیکھیں انشاءاللہ اس کے جتنے بھی اس کے مسائل ہوں گے وہ سارے اس کے کلر ہو جائیں گے اور جو کارگر ہیں ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے اور جو نئے بندے اس کام پر سیکھنے آ لیں تو اس کو یہ گزارش ہے کہ اپنی سیفٹیٹ پہ لے رکھیں اس کے بعد کام کو اسٹار کریں کیونکہ اس میں بہت ڈینجرز ہوتی ہے تو اس لیے آپ نے پہلے اگر آپ کو آل کا فرقہ ٹیکنیکل ہے آپ کو کچھ نہ کچھ آتا ہے تو پھر آپ اس میں کام کر سکتے ہیں ویسے آپ اس کو ٹچ نہ کرے تو اچھا ہے کیونکہ ویسے بھی اس کو آپ کو شعر لگ رہے ہیں آپ بہت چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو برحال آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ یہ جو سپلائی ہے جتنے بھی بھائی ہیں وہ سارے آپ دیکھیں تو میں اس کو سارے کو پڑھنے کا کوئی طریقہ کا بتا دوں گیا کہ اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس کا ورک کا پتہ ہونا چاہیے یہ ہر چیز آپ کو آسان لگ نہیں لگے گی تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ہم اس کو اسٹار کر لیتے ہیں یہاں سے تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل آپ نے سسکرائی نہیں کہا الیکٹرک ورد کو تو پہلے سارے میرا چینل اس الیکٹرک ورد کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو چلو اب ہم اس کو اسٹار کر لیتے ہیں اسٹار کرنے سے پہلے آپ نے لائک کر رہی لیا ہوا تو چلو اب ہم اس کو اسٹار کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے دیکھا جائے تو اب ہم آجاتے ہیں یہاں سے کیونکہ ہماری یہاں سے یہ سپلائی شروع ہوتی ہے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر پہلی جو میں نوائل لگتی ہے یہاں پر لگتی ہے اور یہاں پر ایک سیوس ہے اگر آپ کو دکھاؤں تو یہامر ایک سیوز ہوتا ہے اور یہاں پر ایک انٹیس ہوتی ہے میں اگر تکانے کوشی کروں تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس ایک ہوتی ہے اس اس ایانٹی سی کے بعد یہاں پر یہ پیپر کریں جب یہاں پر لگ سکتا ہے تو دو لگ سکتے ہیں اس کا اترار نہیں کہلا لیکن یہاں بھی ایک پیپر پیپر کنن سے لگتا ہے جو کہ یہاں پر لگا ہوا ہے نینو فیرنر اس کو پی گھنیں اس کیب پیٹر 550 بو پول جاتا ہے ٹھیک ہے نی pop پی اس کیب پی کوال کرن اس کے بعد ایک فیلٹر کوال song آجاتی ہے یہ دیکھیں یہاں فیوز اور انچ آنے میں ہے اور ہمارے پاس ایک کوائل ہو جاتی ہے خوائل اصل میں یہ فلٹر کوئل ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہمرا یہی پی بر کا انصار آجاتا ہے ٹھیک ہے دی اس کو اگر آپ یہاں پر لگا لیں اور یہاں پر لگا لے کوئی اتنا عشق نہیں ہے اس کو بھی اگر آپ آگے لگائیں پیچھے لگائیں اس کا کوئی عشق نہیں ہے ٹھیک ہے دی لیکن فیوز کو یہی پر رہنے دی گا تو برحال یہ آجاتی ہے ٹھیک ہے اس کوئل کوئل کے بعد آپ کی یہ آجائے گی اپنا نینو فیرٹ پیپر جو کیپسٹر ہوتا ہے وہ آجائے گا اس کے بعد اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو چار ڈائوڈ آجاتے ہیں اس کو عموم بریج بھی کہا جاتا ہے اور چار ڈائوڈ سے ہی بریج بنتی ہے تو برحال یہ بریج آجاتی ہے بریج کے بعد آپ کا یہ کیپسٹر آجاتا ہے ٹھیک ہو کہا جی یہ بڑا جو کیپسٹر آجاتا ہے تو یہاں تک آپ کی ڈی سی جو سپلائی ہو وہ مکمل ہو جاتی ہے تو اگر میں آپ کو یہاں پر بتانے کی کوشش کروں تو یہاں سے ہم نے اس کی مین پاو لگائی یہاں سے ہوتا ہوئے یہاں پر ایک کوئل لگی جو کہ میں نے آپ کو بتایا کوئل وہ کوئل لگی یہاں پر اس کے بعد پیپر کرنے سے لگیا یہاں پر جس کو آپ نے پیپر کرنے سے کہتے ہیں یہ آیا گیا اس کے بعد یہ درائیوڈ بریج آگئی ٹھیک ہے درائیوڈ بریج کے بعد اس کے بعد یہاں پر نیگٹیو اور پوزیٹیو مل جائے گا تو یہاں پر نیگٹیو ہے یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر ہمارا کیپسٹر لگا ہوئے بڑے آلاجوں کے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں تو یہاں پر یہ کیپسٹر آجائے گا اس کے بعد اگر میں آپ کو دکھانے کوشش کروں تو ایک پوائنٹ جو ہے یہ جو پوزیٹیو کی ایک پوائنٹ جو ہے یہاں پر ہمیں اس موسفیٹ کے ساتھ ملے گی اور جو اس کی نیگٹیو ہے ہمیں اس موسفیٹ کے ساتھ ملے گی یہ نیگٹیو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملے گی اور یہ پوزیٹیو تو ویسے بھی آپ کو بزاری نظر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں تو یہ جو پوزیٹیو ہے آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ہمیں یہاں پر مل رہی ہے اور یہ پوزیٹیو تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے یہاں پر مل گئی تو یہاں پر اس کی جو ہے یہاں پر اس کی نگٹیو مل گئی اور یہاں پر ہمیں اس کی پوزیٹیو مل گئی تو اب کیا ہوا یہ اسٹارڑ کیسے ہوا تو یہ سٹارڑ ہوتا ہی نہیں ہے پیری بات ہوئیż Guys اس کو اسوکنگ قرافی کراوی ہوتی ہے اس کو سوچنگ یہ KIM قراری ہوتی ہے او یہ اسٹرہ سے working کر رہا ہوتا ہے جو یہاں پر چوپر لگی ہے وہ اس کی مدد سے چلتی آگے اور یہ جو چوپر ہوتی ہے اصل میں یہ کوائل کی طرح ہوتی ہے لیکن اس کو بھی یہ پلس ملتے ہیں اس کو یہ پلس یہ کانٹ کر لیتی ہے یہاں پر پائل ہوتی ہے لیکن یہاں پر جو اگر لگے یہ آپ کی چوپر ہے اور یہ بھی ایک آپ کی چوپر آجت ہے اس کو آپ ٹراسومن بولتے ہیں اس ایسی پیاس ٹراسومن ہوں ٹھیک ہے تو برحال اب ہم اس کی وولٹیج کی بات کرتے ہیں تو پہلے فرسٹ ٹین تو آئی سی کو یہ وولٹیج دیتی ہے اس ایسی کو وولٹیج ملنے چاہیے اس کو وولٹیج کہاں سے ملتے ہیں یہ ایسی کونسی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ایک ریزشن لگی ہنڈرڈ اومس کی یہ ہنڈرڈ اومس کی ریزشن کیا کہتے ہیں کہ یہاں سے پوزیٹیو لیتی ہے اور یہاں سے اس آئی سی کو ملتی ہے ٹھیک ہے جی اس آئی سی کو یہاں پر پوزیٹیو دے دیئے جس کو کنٹرل یہ ہے یہ کننسر جو ہے وہ کر رہا ہے یہ کوئی بائیس کا کیپسٹر سی بائیس یہ اس طرح کا کیپسٹر ہے یہ کیا کر رہا ہے کہ یہاں پر اس کے وولٹیج جاتے ہیں تو ایک جھٹکا یہاں پر اس کو ملتا ہے اس آئی سی کو ایک جھٹکہ اس کو یہ دے دیتی ہے اس کے بعد یہ جو ٹرانسفرم ہو رہے ہیں یہ جو اگر آپ چاپر دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک میگنٹ فیل پہ ادا کرتی ہے اس میں سے یہ وولٹے ہی نکلتے ہیں جو کہ اس کو مل رہے ہوتے ہیں تو وہ وولٹے کتنے ہوتے ہیں وہ پندرہ وولٹے ہوتے ہیں جو کہ اس آئیسی کو مل رہے ہوتے ہیں یہ وائپر آئیسی ہے ٹھیک ٹی وائپی ڈبل ٹو اے تو یہ آئیسی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹا کے پس یہاں پر اس کو پندرہ ووٹے ملنے چاہیے آپ کو اگر آپ کو یہاں پر پندرہ ووٹے ملتے ہیں تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ آئیسی آپ کی اوکے ہو جائے گی یہ چلنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر یہ چلے گی تو آپ کو کیا ہوگا یہ اگر میں آپ کو یہاں پر یہ دکھاؤں موٹایں جگہیں لیں گے وٹے اکرuka ملتے ہیں تو آپ نے سمجھ لیں کہ یہ وٹے پر آج ایک ہے یہیے ورکنک ہے آگر آپ کو سنسوس سسوس موٹا بڑا اپی کم کنگ پر فلس ایسی خراب ہے اس پرchool دور چاہتا ہمیدا کرتے ہیں کہ اس وک wisely موٹایں مگد پرک yeux اس کی وی سی سی کہاں پر ہے اگر ہم اس کی بات کریں ڈبل ٹو اے کی وی سی سی کہاں پر ہوتی ہے اس کی میں تھوڑی سی پن کی آپ کو انفرمیشن دے دیتا ہوں کہ اس کی پن کو کہاں پر والٹیں مل رہتے ہیں فرسٹ جو والٹیں مل رہتے ہیں آپ کو یہ ڈرین بے اس کو صرف اسٹارڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ یہ ہماری جو آسی ہے یہ اسٹارڈ ہو جاتی ہے فرسٹ ٹیم ٹھیک ہے وہ ہمارے یہاں سے پوزیٹیو پوزیٹیو کی لینڈ سے ایک ریزیشن لے گئے وہ چالو گیا جاتا ہے فرسٹ ٹیم تو اس سے ہوتا ہے دوسری طریقے میں کیا ہوتا ہے اب میں تھوڑا سا کلیر کر کے دکھا دوں تو اس کی جو چوتھے نمبرالی پن ہے یہ اس کی وی سی سی ہوتی ہے اگر آپ کو میں اس کی پن کی انفرمیشن دوں تو یہ چوتھے نمبرالی پن ہے اس کی وی سی سی ہو گئی اس کے پاس یہ جو پن ہو گئی ہماری فیڈ بیک ہو گئی یہاں پر یہ فیڈ بیک لگی یہ یہاں پہ دیکھیں تو یہ فیڈ بیک لگی کہ یہاں دیکھیں یہ اس طرح سے فیڈ بیک لگی گئے یہ اور یہ جو وی سی سے یہ دیکھنا یہ وی سی سی ہے اور یہ چھوٹاہ کبھی سرا پارا یہاں پر آپ کو پندہ وڑ ملیں گے اور یہ اس کی ایسی thiش ہے اور یہ اس کا فیڈ بیک ہے یہ سکے اس کے بعد یہ دو سورس آ جائے ہیں اور اس کا یہ یہ ڈرین آجاتا ہے ڈرین سورس اور فیڈبیک اور ڈیسی سی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اگر اس کی گرونڈ کی بات کریں تو وہ سورس کے اوپر ہے آپ کو گرونڈ مل جاتی ہے اور صافی شٹارٹ اگر اس کی بات کی جائے کہ اس کو کس طرح سے ملتے ہیں تو وہ بھی آپ کو جانے سے اس کے اندر ہی انٹرنل ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو برحال یہ اس طرح سے ورکی مجھونے آتی ہے تو جیسے اس کو پندرہ ہوتے آپ کو یہاں پر چھوٹے اپسٹر کے اوپر ملیں گے تو آپ کی یہ آئیسی کو وولٹیں ملنا شروع ہو چکے ہیں تو اب جہاں پر یہاں پر اگر دیکھیں تو یہاں پر یہ آئیسی رگی ہے اس کی اگر بارانہ بارانہ ورپین ہے وہاں پر اگر آپ کو یہ وولٹیں ملتے ہیں تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اس کے جو آئیسی ہے یہ اس کے اوپر وولٹیں آ رہے ہیں اگر اس کے بعد یہاں پر چودہ وولٹ نہیں نکر رہے تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ آئیسی چودہ نہیں چار آشار یا چھہے سوری میں آپ سے تھوڑا مشوہ ہو گئی میں سی یہاں پر چار آشار یا چھے وولٹ ہے یا پر ملنے چاہیے دونوں سائٹوں پر اگر آپ کو یہاں پر ملتے ہیں چار آشار یا چھے وولٹ تو آپ نے سمجھ رہنا ہے کہ یہ جو آپ کی بلکل صحیح ہے یہاں پر چار آشار یا چھے وولٹ ملے گیا یہ اپنے بعد میں نوٹ پر لینی ہے کیوں میں اسے گلتی ہو گئی تھی یہاں پر ایک چار آشار چھے وولٹ ملتے ہوئی تب جا کے کیا ہوگا کہ یہاں سے سوچھیں ہوں گی تو یہاں بھی سوچھیں کیسے ہوتی ہے میں بھی آپ کو ایک بتا دوں اس میں ایک نو نوبر پن اور اس کی جو دس نوبر پن یہ دونوں سے آؤٹپوٹ ہوتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے دی نو اور دس آؤٹپوٹ کر رہی ہوتی ہے یہ ایک ٹرنسٹر ہوتا ہے جو ایک ٹرن کو ڈرائیو کر رہا رہا ہوتا ہے دوسرا ٹرنسٹر ہوتا ہے ایک یہ ٹرنسٹر ایک نو نوبر پن میں لگا ہوا ہے اور دوسرا جو یہ ٹرنسٹر ہے یہ دس بین نوبر پن میں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے دی تو یہ کہ اگر رہتے ہیں پہلے یہ نیگری پوزید دیتے رہتے ہیں تو یہاں سے یہ اس کو ملتی ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ صرف کراستانے کے لئے کوئی لگائی ہوئی ہے تو یہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک پوائنٹ یہاں پر جا رہی ہے یہ اس کو ڈرائیو کر رہی گی اور دوسری یہ یہاں سے پوائنٹ آ رہی ہے جو کہ اس کو ڈرائیو کر رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو ڈرائیو ہوتی ہے اب میں یہاں سے اگر آپ کو بتاؤں گا ہے آپ کو یہاں پر بتانے کوشی کروں تو یہاں سے اگر میں ایک مصفیت ڈک شاہتا ہوں آپ کو دکھانے کے سمجھانے کے لئے تو اگر آپ یہ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ سو لائن پچاس سے لگا ہوا ہے سو لائن پچاس تو یہ اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں تو یہ جو فرسٹ نمبر جو پین ہوتی ہے اس کی یہ اس کی ہوتی ہے گیٹ کی گیٹ اور اس کے پاس ڈرین اس کے پاس سورس ٹھیک ہے جی گیٹ ڈرین سورس گیٹ کے اس پر اس کو ولٹیں ملتے ہیں اور ڈرین اور سورس جو ہوئے آپس میں شوٹ ہوتے ہیں تب جا کے یہ ورکنگ کرتا ہے کیونکہ یہ شوٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سوچنگ قراری ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو برحال اگر میں آپ کو اس کو چیکنانے کا طرح بتاؤں تو یہاں پر آپ کو ڈائیوڈ کی رنج آپ کو ملے گی لیکن یہ کچھ الگ طریقے سے ملتی ہے تو اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے آپ کو سمجھا لوں گا کہ اس کو کس طرح سوچنگ ملتی ہے لیکن اس کو آپ کو ڈائیوڈ کی طرح آپ کو یہ بتائے گا لیکن یہ کچھ مختلف طریقے سے بتاتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے آپ کو الگ سے ایک ویڈیو دیکھنی پڑے گی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس ابھی بھی یہ ویڈیو جو ہے وہ پندرہ میٹ کے ہو چکی ہے تو برحال یہ یہاں پر یہ سوچنگ ہوتی ہے دونوں موسفیٹ کے اوپر تو اگر بھائی کا یہ کوسٹنگ آگے یا میرے پاس یہ موسفیٹ بار بار اڑ رہے ہیں تو بار بار اڑنے کی ریزن بہت زیادہ ہوتی ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں یا تو آپ کے آوٹپٹ میں کوئی شارٹ اگر ہو ٹھیک ہے تب بھی آپ کا یہ موسفیٹ اڑ سکتا ہے آپ کی یہ ایسی شارٹ ہو یا خراب ہو تب بھی آپ کوئی موسفیٹ اڑ سکتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ چانسے ہوتے ہیں انہیں کے اس کے علاوہ میں اگر آپ کو یہاں پر یہ دکھانے کوشش کرو تو یہاں پر یہ دیکھیں دو لوگیں ان دوسری کو آپ نے جان بس کرنا ہے اگر آپ کے بائس میں توقیبoot نہیں بن سابق یہ اگر آپ کی دیکھیں تو یہاں پر بائس سن نہیں بنے Docker موسٹ چالوں بھائی نہیں ہوگا ٹھیک اگر آپ کو یہاں پر جگت کے اوپر Ultra نہیں ملنے تو یہ موسوٹ آپ کے چالوں بھی نہیں ہوگی تو اس کے لئے اپنے کے آپ کو کرنا ہوگا کہ یہ کوئی دیکھنے یہ دوطری کس pil ہوجانے ہیں تو اس کے لئے پر یہ ن 2016 لگی ہوگا آپ نے انہوں کو چک کرنا ہے جیسے آپ انہوں کو چیک کریں گے تو آپ کا یہ جو ہے اسٹار ہو جائے گا اس کا جو ورکنگ ٹائم ہے وہ اسٹار ہو جائے گا تو اصل میں یہ اس طرح سے بھرک کرتا ہے اس کے بعد یہ ڈی سی آجاتے ہیں ڈی سی کے یہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ڈائیوڈ لگے ہوئے یہ سارے ڈائیوڈ ہیں ڈی سی کے اور اگر یہ دیکھیں تو یہ اصل میں موسود لگے ہوتے ہیں یہ اصل میں اگر آپ کی direction یہ تو سارا کچھ میں نے آپ کو سمجھا لیا اگر اس آئیسی کی بات کی جائے تو یہ آپ کو an disks وغیرہ دہری ہوتی ہے یہ جتنا بھی آٹو منک اورہ آٹو کیا تو یہ آئیسیس کا اگرار ورکہ آٹو کیا فرحہ رہے ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے ہور رہی ہوتے ہیں تو پہلے آپ کیا کرتے کہ اس کو چالو کرتے ہیں اور اس کو سپلائی دیتے ہیں سپلائی دینے کے بعد ہم اس کے وولٹری وغیرہ چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جتنا ہم ہیں ہم نے آپ کو سمجھایا کیا واقعی میں وہ ابھی کام کرتی بھی ہے کہ نہیں کرتی یا کوئی اشیو ہے تو وہ بھی ہم اس کا سول کر لے گئے یہاں پر رہی تو پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر سپلائی لگاتا ہوں تو سپلائی لگانے سے پہلے لگا کر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارا جو پیپر پہلے میں اس کو چینج کر لیتا ہوں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ 105 اور 400 وٹ کا ہے تو میرے پاس جو پڑا ہوا ہے وہ بھی 105 اور 400 سپلائی لگا لیا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر سپلائی دیتے ہیں اور سپلائی دینے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تو بران میں اپکے کا گھتا ہوں کہ اس کو سپلائی دیتا ہوں تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو چالو کرتے ہیں وہ چالو کرنے کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا ہے اسٹے بھائی اسٹے بھائی ہم وہ ووٹے چیک کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو تھوڑا تا میٹر کو اٹھا لیتا ہوں کہ آپ کو اس سے اتنا سے سمجھ آ جائے تو اس کے لیے پہلے ہمیں اس کو میں پاور پہ لگاتا ہوں اس کو تو بران میں نے ابھی اس کو پاور پہ لگا لیا ہے تو اب یہ ہمارے پاس ڈینجرس ہے اس کو ہاتھ لگانا اب یہ ہمارے لئے لئے ڈینجرس ہوگا تو اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ابھی تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو پہلے ایسی کے ووٹے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے ایسی کے جو ووٹج ہیں وہ صحیح طرح سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے ہیں پہلے ہمارے ایسی کے ووٹج چیک کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہمارے ایسی کے ووٹے ملتے ہیں یہ دیکھ لیں تو یہ یہ کیا ہرہا ہے تو یہ دیکھیں دو سو سینتیس ووٹر میں دیکھنا کہ مل رہے ہیں یہاں پر اس کے بعد ہمارے یہاں پر ووٹے جانے چاہیے یہ بریج کی سائیڈ ہے یہاں پر ملنے چاہیے یہ دیکھ لیں یہاں پر مل رہے ہیں اب بریج سے آؤٹ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ڈی سی ووٹے کتنے ملنے چاہیے ڈی سی ووٹے ہمیں ساڑھے تین سو ووٹے تک کریب ملنے چاہیے ساڑھے تین سو کے آس پاس ہونے چاہیے یہ دیکھنے تیس سو پچیس ووٹر تو یہ ہمارے بالکل سوئی ووٹر آ رہے ہیں تو یہ ہی ووٹر ہمارے یہاں پر بھی آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارا نیگٹیو جو میں نے آپ پہلے بتایا تھا تو یہ ہمارا نیگٹیو ہے یہ نیگیٹیو ہو گیا اور یہ ہمارا جو ہے پوزیٹیو ہو گیا تو یہی وولٹیج دیکھیں بریش جو آٹ وولٹیج ہو رہے تھے وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مر رہے ہیں اگر میں آپ کو یہاں پر کلیر کر کے دکھاؤں تو یہ میں نے آپ کو نیگیٹیو بتایا تھا اور یہ میں نے آپ کو پوزیٹیو بتایا تھا تو یہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھ لیں یہاں پر وہی وولٹیج مر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھے اب دوسری بات یہ کہ میں نے پر مجھے ملتے ہیں تو اگر یہ trapped کے مدد سےchlussے ہیں فرمج ٹھائی ڈرین جو ہمارا چھوٹہ جگہ یہاں پر مل رہتے ہیں یہ چوب فر کے اوپر یہ چھوپس ہو کے ہمیں فيلڈ ہیں ٹھیک ہو گیا ہم ہے تو یہ جگہ میں یہاں پر دیکھنے دین کو مل رہے ہیں اس کے بعد میں نے آپ سے ایک بات اور کی تھی کہ آپ کو پندرہ روالٹے ملیں گے تو ہم چیکھنے کم ہمیں چھوٹے گیسٹر کے اوپر میں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں پر خود گا ہوا ہے اور یہاں پر ہمیں پندرہ فولٹ مل رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ اس طرح سے ہمارا یہ پندرہ ورٹ بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں اب ہم یہ چھے کر لیتے ہیں کہ ہماری اسی ورکنگ میں ہے کے نہیں ہے اس کے لئے ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں اس کے فیٹ بیک کے اوپر اسے چھے کر سکتے ہیں یہاں پر ٹویل ویلٹ یا الیون ویلٹ آنے چاہئے تو یہ دیکھے یہ پر ون پائنٹ ٹو ویلٹ ہے یہاں اتنے تک ویلٹہ ہوتے ہیں کیونکہ حاصل میں یہ صرف اپنا فیڈ بے کے ویلٹے ہوتے ہیں یہ بہت پلسس ہوتے ہیں صرف تو یہ پر دیکھیں تو یہ ایک ون پائنٹ ٹو ویلٹ یہاں پر دیکھنے کو پیر رہے ہیں تو یہاں پر اتنے فیڈ بے یہاں پر ملنے چاہئے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم آہ اس آئی سی کی میں نے ملنے جائیں گے بارہ آٹھ کوئی کسی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو برحال ہم اس کی جو ولٹے آتے وہ بارہ کی پن کے اوپر آتے ہیں تو اسی سی اس کی بارہ ہیں تو اب میں کیا کہتا ہوں کہ اس کو پہلے گراؤن میں لگا لیتا ہوں تو یہ میرا گراؤنڈ ہے تو اب میں کیا کہتا ہوں کہ اس کے بارہ نمبر پن میں دیکھتا ہوں تو یہ ہماری آٹھ نو دس یار بارہ تو یہاں پر ہمیں ولٹے دیکھنے کو ملنے چاہیے یہ دیکھیں یہاں پر پندرہ ولٹے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ آئیسی بھی ابھی اس کے ولٹے آ رہے ہیں اب ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ اس کے تو ولٹے آ گئے اب ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو ولٹے یہ اس کو سوچنگ کرانے کے لیے وہ ولٹے بندے کی نہیں بندے ٹھیک ہے جی چار آشار یہ چھے ولٹ ہمیں دیکھنے کو ملنے چاہیے تھے یہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہ دیکھتے ہیں ہمیں ملتے ہیں کے نہیں ملتے تو اب ہم یہاں پر چیکل لیتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے چار آشر اچھے والٹے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر بھی چار آشر اچھے والٹے دیکھنے کو ملنے یہ دیکھنے یہاں پر ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ آئیس پی ورکنگ میں اور یہ جو آج شیئے یہ بھی ورکنگ میں اب ہمیں یہ دیکھیں تو یہاں پر یہ وغیرا وغیرا یہاں پر کچھ بھی نہیں آنا ہا رہا. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس اوپر موسٹ لگایا اور انہیوں میں. اب ہم اس کے موسٹ لگائیں گے تو ہمیں اس میں آوٹ پوٹ میں لے گی. تو اگر میں اس کے آوٹ پوٹ دکھاؤں تو یہاں پر ہے ہی نہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس کے موسٹفٹ نہیں لگائے تو جیسے ہم اس کے موسٹل لگائیں گے تو یہ سوچنگ کرنا شروع ہو جائیں گے اور جیسے یہ سوچنگ کریں گے ہمیں آؤٹپٹ میں اس کے وولٹیں مل جائیں گے تو برحال میں اس کو پاور سے نکالتا ہوں تو یہ میں نے پاور کی وائے نکال دیئے تو پہلے ہمیں اس کو ڈسچارج کرنا ہوگا تو اس طرح سے آپ نے پہلے اس کو ڈسچارج کرنا ہے یہ فل چارج ہوتا ہے تو اس لئے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ اس کے کام کے مہر ہیں تو اس پہ آپ کام ورک کر رہے ہیں ورنہ نہ کریں کیونکہ ویسے بھی ہم نے اس کی پاور تو نکال لی تھی لیکن اس کے اندر کرنٹ موجود تھا تو یہ چیز آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا جیسے ابھی میں ہاتھ لگا رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کو ڈسچارج کر لیا ہے تو ویسے بھی آپ اس کو ہاتھ نہیں لگانا جیسے ہی اس کو ڈسچارج کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو ہاتھ لگانا ہے ہاتھ تو ویسے بھی نہیں لگانا لیکن پہلے آپ نے اس کو ڈسچارج کر لینا ہوتا ہے ہے تو برحال ہم نے اس کو جشہ کر لیا اب ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کے جو موسفیٹ ہیں وہ لگا لیتے ہیں تو میں کیا کہتا ہوں کہ یہ جلدی سے اس کے جو موسفیٹ ہیں وہ لگا لیتا ہوں تو برحال میں نے اس کی جو سوڈی ہیں وہ بھی مکمل کر لی ہے تو اب ہم کیا کہتے ہیں جوہے场 بنے گی تو یہ ہمارا بلب لگا لیتا ہے جیسے ہماری سپلائی بنے گی تو ہمارا جو بلب چال ہو جائے گا ؟ اگر ہمارے سپلائی بارہ ڈا بننا شروع ہو جائے گی تو یہ ہمارا بلپ چالو ہو جائے گا اس کے علاوہ زیادہ زیادہ مجھے کمنٹس میں یہ بھی آیا تھا کہ اگر ہم اس کو ڈائرڈ سپلائی پہ چالو کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو جو آپ اس کو شارٹ کرتے ہیں وہ اس کو کس طرح دے کرتے ہیں تو وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اس کو جیسے ہم نے اس کو لڈ لگایا تو یہ بیسے تو چلے گا نہیں اس کو ہم شارٹ کر کے اس کو چلائیں گا وہ دیکھے گا تو برحال میں اب اس کو پاور میں لگاتا ہوں تو برحال جیسے میں اس کو دلس کریںUD موجود پر طرح ٹانسٹر لگا ہوا ہے تو جیسے میں اس کو ہاتھ کا پلس دوں گا یہ چالا ہو جائے گا تو یہ دیکھیں گا تو جیسے میں نے اس کو ہاتھ کا پلس دیا ہے تو ہمارا یہ چالا ہو چکا ہے ہمارا اس کو بھر رکھتا ہوں ٹھیک ہو گیا میں نے اس کو دوبارہ من کر دیا تو میں ابھی اس کو دوبارہ لگا لیتا ہوں تو میں نے جیسے اس کو دوبارہ لگا ہے دیکھیں ابھی چالوں نہیں ہوا یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو ٹانچن لگا ہوا ہے تو میں اگر آپ کو کپ کر کے دکھانے کوشش کروں تو یہ جو ٹانچن لگا ہوا ہے جیسے میں اس کو آتھ لگا ہوں گا تو ہمارا جو چالوں ہو جائے گا دیکھیں یہ جو پیچھے یہ جو سامنے ہیں یہاں پر اس کو یہاں پر آتھ لگانا ہے ٹھیک تو میں اس کو دوبارہ پس کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ دیکھیں ابھی ہماری ڈے 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 لیتی آن ہو چکی ہے جیسے ہی میں اس کا جو سامنے سے اس کو آتھ لگا ہوا تو یہ ہمارا چالوں ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ کناشر ہے اس کو میں سامنے سے آتھ لگا ہوں تو یہ دیکھ لیں یہ جو ہمارا بلد ہے ابھی یہ چالوں ہو چکا ہے صحیح گیا تو یہ اس طرح سے یہ کراس ہوتا ہے یہ اشارٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے چالوں کر رہے اس کے اشارٹ کرنے کا طریقہ کیسا ہے وہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا ایک چیز میں اور آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ابھی تو ہمارے یہ کانسل جو ہے وہ ہیٹ نہیں ہو رہے ٹھیک ہے یہ ابھی ہیٹ نہیں ہو رہے تو جب بھائی نے مجھے بتا دیا کہ میرے موسفٹ جو بار بار رہے ہیں تو اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ مارے ہیٹ نہیں ہو رہے اگر اس کے بھائی کے ہیٹ ہو رہے ہیں یہ اس میں ایک اور بھی ہوتا ہے پروبلم وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پوائنٹ جو اس کے اگر ایک موسفٹ چل رہا ہو دوسرا نہ چل رہا ہو تو اب اس ٹھیک کیپ یا نہیں ہے اگر آپ کو یہ موسپٹ تو میں بھی نکا لیتا ہوں مجھے اس کا جو جمپر نے لگا کا جہاہا ہے دوسرے خدا رہا ہے چشل رہا ہے جیسا بالبرٹت اس کو پاوری میں لگا اپنے اسی متاؤ Interesting بالب acute کیونکہ آپ نے سیریز بھلا کیا کریں تو آپ کوئی آپcej ہیمیں بے کامیے جائے کریں تو جیسے توھی سیریز میں نے ایک سو سو س کی لگا گا تو 73 سو کہ میرا سیریز بھلا پیا گیا کہ گے کہ ٹھیک کرے گا ٹھیک گئی ٹھیک ہی joining کی Plasticschaft십awi بن کر رہے گا جیسی آن اف آن اف ہون اس طرح سے کرتا رہے گا تو براہل میں کیاں گتا ان جس میں پاہور ہمارا سیریز بلپ یہ بلکنگ کرتا رہے گا بلپ مٹھ مزقی اپناپ کرتا رہا تو یہ دیکھیں تو یہ اس طرح سے بلکنگ کرتا رہ گا می وبی کو چیک کر رہا کر لیتا ہوں یہ ہمارا بلپ لگا ہوا تو جس میں اس کو پہ لگاتا ہوں تو یہ دیکھ رہا ہ wor Tsch married this used to be looking رے لہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم ان کی اوپر ہاتھ رگیں گے ہمارے موسفید پھر موسفید ہوجائیں گے دونوں ہی موسفید ہوجائیں گے ایک نہیں ہوگا کیونکہ میں نے ایک کو نکال دیا ہے، دوسرے کو میں نے لوڈ دیا ہے تو ہمارے دو نوں ہی موسفید ہیٹ ہوئیں گے ٹھیک ہے ہی؟ اس طرح سے آپ کے موسفید بھارتے ہیں بھائی بھول رہتا ہے کہ موسفید اور دو رہتا ہے اس نے سیریز میں نہیں لگا Crowe اس نے سیریز میں نہیں لگا ہے اٹھ سکتے ہیں تو اگر میں اس کو ڈالن لگا ہوں تو ہمارے موسفٹ اٹھ جائیں گے تو برن میں ابھی کیا کرتا ہوں کہ اس کو دوبارہ واپس لگاتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہی پروبلم دوبارہ سول ہو جائے گا جیسے ہم نے پہلے بھی اس کو سول کیا تھا تو یہ ویسے بھی ہمارے دوبارہ سول ہو جائے گا اصل یہ میری یہ کٹو کہیں پر فیکی ہوئی دی تو میں نے بھی اس کو نکال کے بھی اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا ہے صرف آپ بھائیوں کو دکھانے کے لیے تو میں نے اس کو دوبارہ لگا لیکل ہے اب اس کو دوبارہ äng بھی لگاتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو اگر آپ دیکھیں ان کیوری ہمارا ہے تو اب یہ ہے چرchs سے بلکل چال ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں اور اب میں اس کوشارٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھ لیں اب ہمارا بھگو سے ترح چال ہو چکا ہے تو اصل میں اس طرح سے اس کا پروبلم آرہا تھا تو یہ جو بھائی کا پروبلم آرہا تھا وہ اس وجہ سے پروبلم آرہی تھی گے اس کی جو شاید یہاں سے کیا ہے کوئی اس کی پن وغیرہ آؤٹ ہو یا اس طرح سے کوئی اس کا شو اس کا مغفید بار بار اڑا ہو تو جیسے میں نے اس کو گولٹے بھی بتائیں ابھی اس طرح سے آپ نے اس کو وگر چیک کرنے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کہیں پر بھی آپ کو ابھی شبہ نہ رہ گیا ہوا اگر ابھی بھی کوئی ہے اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ آ رہا ہے کوئی پرو بلم ابھی بھی آ رہی ہے آپ کے پاس تو مجھے آپ نیچے کمیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نیرا تو مجھے آپ پھر بھی آپ کو نیچے کا میرے کا ہے میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا تو برحال اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ہمارا جو بلب ہے بلکل سی طرح سے چال ہو چکا ہے ہمارا جو سپلائی ہے بلکل سی طرح سے بھی ورگنگ میں تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے ریپیئر ابھی کر لیا ہے تو برحال یہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگی امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو اب تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے جلدہ حاضر ہوں گے خدا حافظ